انکل آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں سگریٹ پی رہے ہیں جی صاحب گاڑی میں سگریٹ تو نہیں پینا چاہے بدبو آئے گی نہیں بدبو نہیں آ دیا سگریٹ پھر جب زندہ ہے پینا ہی پڑتے ہیں کیجئے کہ اگر یہ گیٹ کھول کے باہر آ کے کھڑے ہو کے پیتے ہیں تو زیادہ مزہ نہ آتا باہر ہی پیتا تھا میں تھک جاتا ہوں تھک جاتے ہیں زرداری صاحب کی حکومت میں اچھا کام ٹھول چار ریڈی لگاتا تھا جی جی نواز شریف کی حکومت میں کتنی ریڈی ہیں تھے اس میں بھی تقریباً تین چار ریڈی ہم لگاتا تھا اور خان کی حکومت میں خان کے ریڈی میں بس پتھان ہیں جی جی کتنے عرصے سے ریڈی لگا رہے ہیں چودہ پندرہ سال ہو گیا آپ بھی پتھان ہیں ملک حاکم وقت بھی پتھان ہیں خان صاحب کیسے آدمی ہیں بس اس ٹیم سے وہ بھی آپ اچھے ہیں تو نون لیگ کی حکومت اچھی تھی دیتریم تو آئندہ بھی نون لیگ کو ووٹ دیں گے آئندہ بھی انشاءاللہ نون لیگ ہوگی آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف نون لیگ اچھی پارٹی ہے انشاءاللہ ہمارے لیے تھے بلکل اے ون تھا تو آپ کس کینڈی ڈیٹ کو کس امیدوار کو ووٹ دیں بلے مہنگائی ہوگی ہے خان اچھا ہے بس مہنگائی تو یہی تو بس ہمارا اسلام علیکم اس وقت میں راولپنڈی فیضہ باد میں ایک ریڈی والے کے پاس مدود ہوں برطانیہ کے ایک ٹون لوٹن میں جب میں نے پرائیسز بتائی تھی آپ کو سبزی فروٹ پھال جتنی چیزیں تھی تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی وجہ نہیں بنتی کہ آپ برطانیہ کے اندر کی جو پرائیسیں ہیں پونڈز کی ان کو روپیس میں جو ہے وہ کمپیر کریں تو لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں پہ کافی مہنگائی ہے کیسے حالات ہیں ایک مزدور ریڈی والا کیسے گزر اوقات کرتا ہے تو اس جسٹے میں ہم ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ شکر اللہ جی نام کیا آپ کا پھٹان ہے جی جی کتنے عرصے سے ریڈی لگا رہے ہیں تقریباً چودہ پندرہ سال ہو گیا کہ ریڈی لگا تھا ساتھ ساتھ پڑھتا بھی تھا جب سکول کا چھوٹی ہوتا تھا تو ادھر آتا تھا بھائی کا ساتھ تو اس ٹیم سے ریڈی لگا تھا تو ادھر اچھی گزر اوقات ہو رہی ہے بس صحیح ہے پہلے جو زرداری کا حکومت تھا اس میں بہت اچھا کام تھا لہن کہ ادھر پیز آباد میں بہت زیادہ چار ریڈی ہم لگا تھا زرداری صاحب کی حکومت میں اچھا کام تھا چار ریڈی لگا تھا جی جی نواز شریف کی حکومت میں کتنے ریڈی ہیں تھیں اس میں بھی تقریباً تین چار ریڈی ہم لگا تھا اور خان کی حکومت خان کے ریڈی میں بس ایک ریڈی پہ دو آدمی کھڑو گا اور چار ریڈی ہوں اس وقت تھی اب صرف ایک ریڈی ہے اور ایک ریڈی پہ دو لوگ آج تو خان اچھا بندہ نہیں ہے پھر بھی بس ساتھ ساتھ جتنا دن گزرتے ہیں اس طرح لوگ آ جاتے ہیں اس کے ساتھ اس ٹیم کے الگ لوگ تھا اس ٹیم کے بس ابھی الگ لوگ ہے اس لیے بس آپ بھی پتھان ہیں ملک حاکم وقت بھی پتھان ہیں خان صاحب کیسے آدمی ہے بس اس ٹیم سے وہ بھی آپ اچھے اچھے بلے مہنگائی ہوگی ہے خان اچھا ہے بس مہنگائی تو یہی تو بس ہمارا جو ہے نا یہ وہ کیا نام ہے بس نصیب میں یہی لکھا ہوگا کہ بس ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ اس طرح گزرتے کتنے پڑے لکھیں آپ میں میٹرک کی ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ بتائیں یہ جو کیلہ ہے اس کی قیمت کیا ہے اس کی سو روپے درجن سو روپے درجن اور امرود ہے وہاں پہ امرود بھی سو روپے کیلو بیجتے ہیں سیب سیب تقریباً ایک سو بیس سو روپے کیلو آپ صرف یہی چیزیں بیجتے ہیں مالٹے گھنڈیری بیر ہوگئے مسامی ادھر کدھر ہے ٹماٹر کدھر ہیں یار اس لیے یہ اڈھے ہیں لوگ بس گاؤں جاتے ہیں گرمار نہیں ہے نا اس لیے ادھر ساتھ تو اس لیے سبزی ادھر زیادہ نہیں بکھتے مہنگائی ہوگی ہے یہی لوگ کہتے ہیں جی جی مہنگائی تو بہت زیادہ ہے اچھا مہنگائی دو گناہ زیادہ ہوگی لیکن لوگ کھاتے تو اسی طرح ہے نا اسی طرح کھاتے بس پھالنے والا ایک ہی اللہ ہے بس وہ سب کو بس یہ کہ اللہ کے ہاتھ میں یہ رزق ہے رزق وہ دیتے اگر ان لوگوں کا ہاتھ میں ہونا پھر سارے لوگ بھوک سے مر جاتے بھوک سے مر جاتے آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ یہاں پہ ایک ٹیکسی ڈائیور ہے انکل ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کی گزروقات کیسے ہوتی ہے انکل آپ کیسے ہیں سیر الحمدللہ اللہ کا کرم امیر آپ ادھر آ جائیں انکل آپ گاڑی میں بیٹھیں سگرٹ پی رہے ہیں جی سیر گاڑی میں سگرٹ تو نہیں پینے جب زندہ پینے ہی پڑتے ہیں کیا کریں یہاں ہماری مجبوری ہے تو گاڑی رکی ہوئی ہے معنی کیجئے کہ اگر یہ گیٹ کھول کے باہر آ کے کھڑے ہو کے پیتے تو زیادہ مزا نہ آتا باہر ہی پیتا تھا میں تھک جاتا تھا انکل ہم آج یہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں نئی حکومت آئی مہنگائی ہوگی آپ ٹیکسی ڈرائیور ہیں تو کیا مہنگائی ہوئی ہے اور گزر اوقات کیسی ہو رہی ہے گزر اوقات کا جانت ہے تعلق ہے نا کہ غریب آدمی اس ٹائم دو ٹائم کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا ہے آپ کتنے ٹائم روٹی کھاتے ہیں وہ دو ٹائم نہیں کھاتے کتنے ٹائم کھاتے ہیں ڈائٹ کرتے ہیں دو ٹائم صبح و شام صبح و شام دن کو مہنگائی کی وجہ سے نہیں کھاتے نہیں مہنگائی تو ایئی ہے لیکن غریب آدمی اس ٹائم جو ہے نا موجودہ جو علاہت ہیں دو ٹائم کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا ہے اس کی وجہ سے کروبار ٹھاپے میں بھائی آسمان کے ساتھ باتیں کر رہی ہے سمجھئے نا تو اس میں قصور کس کا ہے اس کا قصور کس کا ہے یہ حکومت کا قصور ہے کس کا قصور ہے عمران خان صاحب کا قصور ہے آپ مالا پھر روٹ کس کا ہوگا آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا بھائی پہ کنٹرول کریں یہ حکومت کا قام ہے ہمارا قام تو نہیں ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا ہم نے تو نون لیگ کو دیا تھا تو نون لیگ کی حکومت اچھی تھی دیتری فس کلاس آر آدمی امن سکور میں تھا خوش کشیات تھا تو آئندہ بھی نون لیگ کو ووٹ دیں گے آئندہ بھی انشاءاللہ نون لیگ کو دیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف نون لیگ اچھی پارٹی ہے انشاءاللہ ہمارے لیگے تو بلکل اے ون داؤ تو آپ کس کینڈی ڈیٹ کو کس امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں شاید حکان عباسی شاید حکان عباسی تو شاید حکان عباسی کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے کرپشن کی ہے فلان چیز کی ہے ہم یہ چیز نہیں کہتے ہیں کوئی کرپشن اس نے ایک ٹیٹی پیسے کی بھی نہیں کہ اس کو بس حبود ہی نہیں آیا دی تو وہ گم پر رہا ہے عمر کی ہے آپ کی عمر میری سکسی تھری اور کتنا عرصہ کام کریں گے اور جب تو زندگی کی بات ہے یہ تو میں نہیں کہا سکتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی کیونکہ وہ سنے جب دور کھنچ دی ہے نو نماز پڑتے ہیں انشاءاللہ کیوں نہیں نماز مسلمان کا فرض ہے بہت شکریہ آپ مسلمان کا فرض کی کہ یہ ہے نماز سے بغایتے ہیں انسان کے زندگی نہیں ہے بلکل ایسی ہے بڑی مربانی ہے تینکیو آپ نے ریڈی والے کی بات کی سنی ایک ٹیکسی ڈرائیور کی جو سامنے نظر آتا ہے وہی لوگ بتاتے ہیں لیکن ہر بندے کی جو حالات ہیں زندگی کے کمائی کے سورس آف انکم وہ مختلف ہے لیکن یہ بات درست ہے کہ ملک کے اندر مہنگائی ہوئی لیکن لوگ جی رہے ہیں لوگ کھا رہے ہیں لوگ زندہ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں گرگندہ عبرار قریشی قصہ